سورة الاخلاص واحد سے تو اسنان سلاسہ شروع ہو جاتی ہے اکیلا the most unique person قل هو اللہ احد تنہا ہے اللہ السمن باقی تمام مخلوقات کا وہی مرجع ہے سمجھ کہتے ہیں بڑی چٹان کو جس کا سہارا لیتے تھے لڑنے کے وقت کہ پیشے چٹان اچھی ہو تاکہ پیشے سے دشمن حملہ نہ کر سکے پھر یہی لفظ آ جاتا تھا سرداروں کے لیے جن کے طرح رجوع کرتے تھے لوگ تو یہ کہ اصل بہت قائم ہے اپنے بل پر قائم ہے کسی نے بنایا نہیں اسے اس کی حیات مستعار نہیں ہے اس کی حیات اپنی اس کا علم اپنا باقی جو بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں وہ سب اس کی بدولت ہے لا يحیطون بشین من علمه اللہ بماشا ان کا وجود بھی اللہ کا اطا کردہ انہیں حیات میں مستعار ہے مانگی ہوئی ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن وہ مانگی ہوئی زندگی ہے جب چاہے گا لے لے گا ہم سے ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ باقی تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہیں اور یہ وہی ربط و تعلق ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اسم عاظم کہ جب خود زندہ اور باقی سب کو تھامے ہوئے کل کائنات اس کی توجہ کی وجہ سے قائم ہے لم یلد ولم یولد نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا نہ اس کی کوئی ماں باپ نہ اس کی کوئی اولاد نہ اس کی کوئی جوری جورو اور بیوی مت تخضہ صاحبتم ولا ولد یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن اس اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کے لئے بیٹیاں تجمیز کر دیں فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے لئے بیٹے بنا دیا حضرت مسیح کو بنا دیا اور حضرت 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 علیہ السلام کو بنا دیا یہودیوں نے یہودیوں نے سم نے نہیں کچھ ان کی وقعوں نے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کہ اس کا معاملہ یونیک ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَنَحَدْ اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی اب کفو جو کہتے ہیں برابری کا کسی حیثیت سے اس کے برابر کفو ہم کفو ہم پلہ زد ند مثل مثال مثیل کوئی نہیں کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں ہے کوئی اس کا کفو نہیں ہے